سابتی ہجری کے طرف ہمپنی توجہ کو لیکھتے چلتے ہیں سابتی ہجری نے یہودی دجالوں کے ساتھ ایک بہت بڑی جنگ لڑی دیری خیبر کے دن پہلے پہ ان بدبختوں کو بھگایا گیا مکہ سے یہ مقبر تھے مدینے سے بھگایا گیا یہ مقبر تھے لڑکو سکتے نہیں تھا سرکار سے تو مقبری کرتے تھے مدینے کی بات مکہ کوچھاتے تھے میرے آقا جب مدینے آئے چونتیس یا بتیس حدف پر ایک اسلامی آئیں تیار کیے میرے آقا نے اس میں یہ تھا کہ جو یہودی مدینے میں جو رہے گا وہ کسی نہیں مذہب کا ہو وہ آن عباش اللہ ہے اس کا حمد ادا کرنے لیے وہ اپنی عبادتگاہ میں عام عبادت کر سکتا ہے مسلمان اس کی عبادتگاہ پر حملہ نہیں کرے گا وہ مسلمان کی عبادتگاہ پر نہیں آئے گا جو حقوق مسلمان کے وہ اس کے ہیں وہ ٹکس ادا کرے گا لیکن ایک بات یا لگنا مدینے کی وقا کے لیے کیونکہ مدینہ ایک ملک بن چکا ہے ایک سر بن چکا ہے ایک ملک بن چکا ہے ایک سلطنت بن چکا ہے اس کے لیے میرے آقا نے سرات السلام ہے عیسائیت کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے جنگلیوں پر حکومت کی گواروں پر حکومت کی میں نے کہا مدینہ منورہ کی تاریخ اٹھاؤ تمہارے باب ادازہ یہودیوں کے پاس اتنی اخلی نہیں چیز اور جب میرے آقا نے اپنا سیاسی منشور پیش کیا تو وہ دمدہ خود ہو گئے کہ حضور آپ اتنے بڑے سیاسی حاکم ہیں آپ سے بڑا مدینے کا حاکم کون ہو سکتا ہے تو یہودی اور نصارہ نے سب رہنگل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کا سب سے پہلا صدر منتخب کیا سب سے پہلا میرے آقا کو حاکم منتخب کیا سب سے آخری دفتاقی دات یہ تھے کہ جو باغی ہوگا اس کی صداقتل ہوگی باغی کون میرے آقا نے فرما باغی وہ جو قریش سے رابطہ کرے تھا قریش کو ہمارے ملک راز دے گا آج یہ دیکھو جو ہندوستان کو راز دے گا اس کو قطر کر دیا جاتا ہے اس لئے کہ ملک کا راز تو یہ اہم چیزیں ہیں اللہ اکبر سب نے دستکتے یہودیوں نے راز دینا شروع کیا میرے آقا کو اطلاح ہوئی ان کو مدینے سے بھگایا گیا یہ خیبر چلے گئے خیبر مدینے قریب تو وہاں سے تحقب کرتے کیونکہ ان کا ایجنٹ عبداللہ بن عبی مسلمان بلکت داری ماری پغری شگری لے کر وہ مدین نبو جی میں ہمیشہ موجود رہتا تھا یہ خبر خیبر پہنچاتا خیبر سے خبر مکے جاتی جب صبر کا پیمار نبریز ہوا میرے آقا نے کہا محبوب پہنچ جاؤ خیبر رب کریم نے جب حکم دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیری کو خیبر پہنچے اور ایک ایک صحابی کو بھیجتے رہے کہ جاؤ 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 فتحا حضرت علیہ کے ہاتھ ساتھ میرے آقا نے فرما کل گھنڈا اس کے ہاتھ میں گل گا اللہ کہتا ہے کل چا ہوکا نبی نہیں جانتا اخبار میں آدک کل سورج گھرن ہوگا تمہارا نے فرن مائک و لعلان کے حضرت حضرت دس بجے سورج گھرن کی نماز پری جائے گی موجود نے کہا حضور آقا کیسا فتح چلا گیا کل سورج گھرن ہوگا بولے اخبار میں آیا ہے کہ اب اخبار شکل کی بات تو مانتا ہے نبی کے لئے مانگنے میں تیرے پیٹ میں حضا ہو جاتا ہے اللہ عزباللہ تو یہ گویا کہ ذرف ہے یہ کوئی حقیقت ہے میرے آقا نے فرما کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور فتح اس کے ہاتھ میں ہے صحابہ کہتے ہیں ہم مزید کے شاملے بیٹھیں سواللہ رسول سے محبت کرتے ہیں میرے آقا ہے زبان پلفازتے علی کہاں ہے مولا علی آئے آنچھیں دکھ رہی تھی آشوے چشم تھا زخم گہرا ہو رہا تھا میرے آقا تری پہنچے بخاری شریف دی سے میرے آقا نے فرمایا رہا بھی یہ سستی کیسی یہ جھنڈا لو جاؤ خیبر کی تحلیس تمہارے قدم کو چومنے کے لئے بیتاب ہے مولا علی جانے سے پہلے کہتے حضور یہ آنکھوں میں بڑی جلن ہے میرے آقا میں قریب آ اور میرا امام بھی کہتا ہے کہ کیوں رضا مشکل شدر یہ جب نبی مشکل پشاہ ہو اللہ اکبر میرے آقا نے لعاب نکالا مولا علی کے آنکھوں میں گالا بخاری شریف میں موجود آئے میرے آقا نے حضرت مولا علی کے آنکھوں میں لعاب ڈالا زخم بھی کھیک زرد بھی دور مولا علی جھنڈا لے کر پہنچے ہیں اور خیبر کی دہلیس اس کے قلعے کی دہلیس سے ذروازے کو کھیڑ کے سنکھ دیا یہودیوں کو چک کیا اور خیبر میں علم محمدی کو لہرات ساتھ ہجری کے اہم واقعات میں حضرت ابن اللہ ابن اور ساتھ ہجری کے اہم واقعات میں جنگے خیبر کے بعد سیدہ میمونہ کے ساتھ میرے آقا کا نکال سیدہ میمونہ کے ساتھ میرے آقا کا نکال سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے یہ حضرت ابباس کی سالی ہے سکار کے چچا حضرت ابباس کی اہلیہ ام سبل یعنی حضرت ابن ابباس کی والدہ اور یہ ان کی بہن ہے تو حضرت سیدہ میمونہ حضرت عباد کی سالی عمد فضل کی بہن اور حضرت عبداللہ ابن عباد کی خالہ ہے ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ساتھ ہیگری میں ہوا آٹھ ہیگری میں سرکار علیہ وسلم